السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی ونسلیم ونسلیم علی رسولِ حمدیل امیل کریم المرداد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیر سید رزوان رفاعی شافعی خادیم و سرپرس دانلو مشرفیہ قادریہ کھیرنا گاؤں لگی ممبئی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر رہے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ اور ملال کے ساتھ یہ خبر آپ حضرات تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ گوہاگر تعلقے کی ایک چھوٹی سی پرنور بستی کونڈر گاؤں جو شنگار تری سے قریب ہیں اس گاؤں کے ایک جمع سال مشہور اور معروف علیم دین حضرت مولانا اسماعیل بوٹ صاحب قبلہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے آج صبح انتقال کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجْعُونَ اللہ تعالی مولانا محترم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے مولانا کی قبر کو جنت کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ بنائے مولانا موصوف کے جملہ احبا و اقربا قسمان دگان کو بالخصوص احل و آیال کو صبر جمیل اور عجر جزیل عطا فرمائے مولانا موصوف جامعہ امام احمد رزا کونڈیورا کے ابنائے قدیم میں سے تھے فراغت کے بعد سے لے کر مسلسل اب تک اہل سنت و جماعت مسلقِ عالی حضرت کی خدمات انجام دیتے رہے ماشاءاللہ قوم و ملت کا اپنے سینے میں حسین درد رکھتے تھے ہمیشہ کہیں نہ کہیں دینی کاموں میں جڑے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اہلیان کونڈر کو بالخصوص اور بالعموم اہلیان کوکن کو اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور شوافی حضرات کی بارگاہ میں خصوصا یہ گزارش ہے کہ اپنی علاقوں میں اپنی مرسدوں میں مولانا موصوف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائے اور دعا مغفرت بھی فرمائے اور بالعموم تمام اہل سنت سے گزارش ہے کہ مولانا محترم کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مولانا محترم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنتی نعمتوں سے مالا مال فرمائے بمالے نے اللہ پر لگاہ